حضیر اعظم عمران خان کا پاکستان کی دیگر قیادت سے کس طرح تقابل کریں گے؟ پہلا اگر بڑا ریفارمس دیکھیں تو ایوب حان اگر ایوب حان کی ڈائریز پڑھیں تو بڑی انٹریسٹنگ ہے کہ وہ ہر روز دو باتیں ضرور کرتا ہے ایک کہیں نہ کہیں ایکنامک ڈیویلمنٹ کی دوسرا جو ان کی بسلم لیگ انہوں نے سوکارڈ بنائی تھی اس کے امپرویمنٹ کرنے کی بات کرتا لیکن جو آپ کہلیں کہ ایم بیلنس نظر آیا وہ مجھے نظر آیا کہ ایوب حان کا جینو نے یہ رائے تھی کہ یہ ہزارہ اور پنڈی یہ دو ڈبین جو ہیں یہاں کے لوگوں کے قادل امبے ہیں بڑے ہلڈی ہیں بڑے منٹی ہیں تو فوج محصر میں یہ لوگونے چاہیے ہیں ملہب وہ لوگوں انسانوں کو انفیریر اور سپیریر کے نظر سے دیکھتے تھے اور میں سمجھتا ہوا ایک بہت بڑا حادثہ تھا جس کی وجہ سے بنگلہ دیش ہم سے علیدہ ہوا بنگالیوں کو وہ سمجھے چون چون کرتے ہیں یہ بقیادہ لکھتے ہیں وہ کہ چون چون کرتے ہیں یہ ملہب سب ہیومن والی بات جیسے ہوتی ہے کہ ایک لوگ والیٹی کے ہیومن اس طرح کی بات ہے پھر پولیٹیکل پارٹیز کے بارے منٹی رائے بڑی عجیب تھی اس کے بعد آتے ہیں بٹو صاحب بٹو صاحب ملہب لوگ تقابلہ کرتے ہیں کمپیرزن کرتے ہیں عمران حان کا بٹو کو میں کہتا ہوں عمران حان بٹو نہیں ہے عمران حان بٹو سے all together different آدمی ہے بٹو میں اگر دیکھیں تو بٹو ایک تو حرجہ پالیسی کی بات ہسٹری میں رہنے کی بات کوشش کرنا ہے لیکن اتنا imbalance آدمی جس نے آپ کہلیں کہ جو ذراعت ہے ذراعت آپ کو initial ایک دیتی ہے strength دیتی ہے بٹو services اور industry دونوں کو miss کرتے تھے ان کو economics کا پتا نہیں تھا جس بندے کو economics نہیں بتا وہ جتنے بھی بڑے لیڈر تھے وہ موزے تونگ تھے یا بٹو تھے یا کوئی بھی اور تھا ان کا نام history میں popularity کے پوائنٹ سے لیا جا سکتا ہے لیکن اچھے statesman کے طور پر نہیں لیا جا سکتا ہے اس کے بعد جنہ جو آئے اس کے بعد بٹو کے بعد جنہ جو زمیندارہ اور آپ کہلیں کہ سندھی زیادہ comparison پھر نواز شریف آئے نواز شریف صاحب کا بڑا ہی unfortunate تھا سچی بات ہے کہ کبھی کوئی آپ کہلیں گھر کا سربراہ چوری نہیں کرتا اپنے گھر میں گھر کا سربراہ جو ہے وہ بزنس نہیں کرتا دنیا میں جتنے بھی آپ کہلیں بادشاہ یا statesman جن کے تیہانوں سے پیسے نکلے ہیں وہ مارے گئے ہیں کبھی ان کا نام تاریخ نے اچھے لفظوں میں سے یاد نہیں رکھا پھر اس میں درمیان میں آپ کہلیں بے نظیر صاحبہ بے نظیر صاحبہ کے ساتھ بھی اپسٹ ہوا یا ایک unfortunate ہوا یہ نواز شریف سوالا کہ انہیں کسی نے بتا دیا کہ جناب نواز شریف نے جو ترقی کی ہے پیسے کے سر پہ کی ہے وہ اس لائن پہ چل پڑی لہٰذا وہ بڑی انفرشنڈ ہوا عمران حان اسے ہسٹری کا پاکستان کے ہسٹری کا سب سے زیادہ متوازن لیڈر ہے چار شعبے جس میں عمران حان ویکلی میٹنگ لیتے ہیں وہ کون سے ہیں ایف بی آر ہے ہاؤسنگ ہے پاور ہے اور فوڈ ہے سرہ پکڑ کے جو چلنے کی صلاحیت عمران حان میں ہے وہ کسی میں بھی نہیں تھی بھوک کے عالمی انڈیکس میں پاکستان چورانوے نمبر پر ہے اس حالت میں کیسے بہتری لائیں گے بھوک کے بھرکے چار انڈیکیٹر ہیں اویلیبلیٹی افورڈیبلیٹی سیفٹی اور ڈسٹیبیوشن پاکستان دنیا کے جو بارہ ملک آتے ہیں جو ان چاروں پیرامیٹر پورے ہوتے ہیں وہ بارہ ہیں ان میں پاکستان شامل ہے لہٰذا جو ایشو تھا پرانا وہ یہ تھا کہ ہم ایک زری ملک ہیں ہم خود کفیل ہیں وغیرہ وغیرہ وہ بلکل جھوٹ تھا وہ بلکل آپ کہہ لیں کہ ان کو پتہ ہی نہیں تھا ادراک نہیں تھا عمران حان پہلی لیڈر جن کو ادراک ہے ادراک کے بعد باقی ہمارے پاس صرف ساڑھے پانچ کروڑ اکڑ زمین آباد ہے بائیس کروڑ اکڑ ہے ہمارے پاس ہم یہاں پہ کوئی پندرہ سولہ کروڑ اکڑ آباد کر سکتے ہیں ہمارے پاس صرف ہم دس پرسنٹ پانی سٹور کرتے ہیں بلکہ نو پرسنٹ نو پرسنٹ پانی سٹور کرتے ہیں اس رجیم میں بیس پرسنٹ کر لیں گے ہم اس وقت صرف سات سو پینتیس ڈیم ہم نے چھوٹے بڑے بلوچستان میں بنائے ہیں پانچ ہزار کے قریب ہم نے قبائلی علاقہ جات میں بنائے ہیں بڑے ڈیم دس بن رہے ہیں نیروں کا سسٹم نیا نکر رہا ہے ہم چودہ پندرہ کروڑ اکڑ زمین آباد کر لیں گے جہاں گاس ہوگائیں گے جہاں فارسٹ ہوگائیں گے یہاں پہ جہاں فصل ہو سکتی ہے فصل جہاں پہ پھلدر پودے وہ ہوگائیں گے جہاں فش فام بن سکتا ہے وہاں فش فام بنائیں گے ہم اس ملک کی بائیس کروڑ اکڑ زمین جو ہے اسے یوٹلائز کرنے جا رہے ہیں سر میں نے دنیا میں نلائکی کی حد نہیں دیکھی قابلیت کی حد بھی آپ دیکھیں گے انشاءاللہ انشاءاللہ ستر پرسنٹ کی بات کر رہے ہیں یہ ہم اچیف کریں گے آپ کی کمپنی پر الزام لگایا گیا کہ آپ کی کمپنی نے کپاس کا ہائیبرڈ بیج امپورٹ کیا جو کہ ناکست تھا جس سے کپاس کی فصل کو نقصان پہنچا یہ الزام کتنا صحیح ہے بیسک یہ ہے کہ ہم نے کبھی سیڈ امپورٹ نہیں کیا نیور نیور ایور دوسری بات یہ ہے کہ اس میں بیٹی لکھا ہوئے بیٹی کبھی نہیں کیا اور تیسرا یہ ہے کہ ہم کبھی کٹن شیڈ کا بزنس نکرتے ہیں یہ مجھے پتا چلا کہ جب یہ آیا ہے اس میں ایکنامک سروے آف باکستان میں تو مجھے اس کے کوئی دو سال بات پتا چلا ہے مجھے کسی دوست نے بتایا کہ آپ کی سترا نام لکھا ہوئے تو ہم نے پتا کیا کہ کیا ہم اگر کنٹیسٹ کریں تو یہ ریمووو ہو جائے گا انہوں کا جنہیں یہ ریمووو نہیں ہو سکتا تو ہم نے اس کے کنٹیسٹ نہیں کیا سچی بات ہے نہ کسی نے پوچھا نہ کسی نے نوٹس دیا نہ کسی نے کوئی ایکسپلینیشن مانگی نہ ہم نے دی نہ بتاتا ہمیں یہ جو فکر لکھی ہوئی ہے کوئی دس ہزار اکڑ دس ہزار اکڑ کا بزنس کریں بھی تو ستر لاکھ روپے کا بنتا ہے میرا احصال بزنس پانچ ار روپے کا بزنس ہے پانچ ار روپ کا اگر آپ لیکل بزنس کر رہے ہیں تو ستر لاکھ کا آپ الیکل کریں بڑی آپ کہلیں کہ عجیب سی بات ہے